ہمارے چینل تعبیر نامہ میں خوش آمدید السلام علیکم حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں چار سے زیادہ دینار ہیں دلیل ہے کہ اس کو کوئی بری چیز پہنچے گی یا کوئی بات سنے گا جو اس کو بری معلوم ہوگی حضرت عم سرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے اگر اس کے پاس ایک دینارہ ہزار دینار ہے دلیل ہے کہ ایسا علم حاصل کرے گا کہ جس سے اس کو دینار ملے گے لیکن ان کا شمار جفت ہونا چاہیے اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو دینار دیا ہے یا زائے ہوا ہے دلیل ہے کہ فرزند کی طرف سے اس کو مصیبت پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے دینار ہیں دلیل ہے کہ اس کو رنج پہنچے گا اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خواہ میں دینار ادا کرنے کی امانتیں ہیں فرمان حق تالا ہے اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اگر تو ان کے پاس ایک دینار امانت رکھے تو وہ ادا نہ کریں گے اور اگر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پانچ دینار دیکھے دلیل ہے کہ پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے دینار ہیں اور کسی محفوظ جگہ پر رکھے ہیں دلیل ہے کہ مسلمانوں کی امانت نگاہ میں رکھے گا اور اگر دیکھے کہ دینار تقسیم کر رہا ہے دلیل ہے کہ لوگوں میں امر مروف کرے گا اور امانت گزارے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے ایک دینار پایا ہے دلیل ہے کہ امانت سپورٹ کرنے کے لیے اس سے کبالہ لکھائیں گے اور بسا اوقات خواب میں دینار دیکھا جاتا ہے اور بیداری میں وہی ملتا ہے حضرت اسماعیل عشس رحمت اللہ تعالیٰ علیہی نے فرمایا ہے کہ دینار خواب میں دیکھنا دین اور راراست ہے جب تک کہ دینار پر تصویر نہ ہو اگر دیکھے کہ اس کے پاس دینار ہے اس کی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور دوسری طرف تصویر ہے اگر صاحب خواب مسلمان ہے تو مرتد ہوگا اور اگر کافر ہے تو مسلمان ہو جائے گا حضرت جفر صادق رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ خواب میں دینار پانچ نمازیں ہیں اور اگر دینار جفت دیکھے تو دین پاک اور علم با منفعت کی دلیل ہے اور اگر شمار میں تاک دیکھے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے حضرت حافظ مابر رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ خواب میں دینار پانچ نمازیں ہیں اور کنیز ہیں اور بہت سے دینار بہت سا مال ہے جو رنج اور جھگلے سے حاصل ہوتا ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آرہ کا اظہار کریں شکریہ